تحریک انصاف کے اینے 121 سے امیدوار حماد ازر نے چوگی تیم خانہ مارکٹ کا دورہ کیا حماد ازر نے کہا کہ تحریک انصاف اقتدار میانے کے بعد چاروں گورنر حسد کی دیواریں توڑ دے گی اور عوام کے منتخب نمائندے عوام کے ترمیان ہی ہوا کریں گے حماد ازر نے کہا کہ ملک بھر میں یکسا نظام تعلیم لاغو کیا جائے گا انتخابات قریب آتے ہی اینے 120 کے امیدوار ڈاکٹر یاسمی راشد کی انتخابات کے لیے انتخابی سرگرمیاں عروض پکڑ گئی ہیں ڈاکٹر یاسمی راشد نے اپنا مرکزی دفتر اسلامپورا میں قائم کر رکھا ہے انتخابی مہم زیادہ تر طلبہ و طلبات چلا رہے ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں نہ صرف دور ٹو دور رابطہ کر رہے ہیں بلکہ پنفلٹ کے ذریعہ ہر امیدوار امران خان کا پیغام پہنچا رہا ہے ہلکہ اینے 120 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر یاسمی راشد نے انارکلی کا دورہ کیا ہلکہ پی پی 140 کے علاقے انارکلی کے دورے کے دوران پی ٹی آئی لاہور کے صدر عبدالعلم خواہ اور دیگر پارٹیک آرکنان بھی ڈاکٹر یاسمی راشد کے ہمراہ تھے ڈاکٹر یاسمی تو کہنا تھا کہ سابقہ پنجاب حکومت نے ایک سڑک پر میٹرو بس چلانے کے لیے ارپر روپے جھونگ دیئے حالانکہ یہی رقم تعلیم صحت اور صفائی پر خرچ کرنی چاہیے تھی سوئی کے سوسائٹی کی کمیونٹی سینٹر میں منقضہ تقریب میں پی پی 155 سے امیدوار حافظ فرط عباس میجر ریٹائر سکندر بٹ اور زیبہ ممتاز سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی حامند خان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے تعلیمی دوروں میں سہولیات کی اتم فرہمی سے بچوں کا مستقبل برباد ہو گیا ہے جس کی ذمہ دار سابقہ حکومت ہے حافظ فرط عباس کا کہنا تھا کہ گزشتہ دور میں عوام نے ترقی نہیں کی بلکہ حتمرانوں نے ترقی کی ہے حالانکہ نے 125 سے پی ٹی آئی کے امیدوار حامند خان اور پی پی 156 سے امیدوار احسن رشید نے کارنر میٹنگ کی پی اے ایف افیسد کالونی کینٹ میں منقضہ میٹنگ میں سیاسی کارکنون اور اہل علاقہ نے کثیر رداد میں شرکت کی حامند خان نے کہا کہ پی ٹی آئی منشور کے بلگوتے پر عوام کے دلوں میں گھر کرتی جا رہی ہے احسن رشید نے اہل علاقہ سے خطاب کرتے ہیں وہ کہا کہ ملک اب چوروں اور لٹینوں کا متحمل نہیں ہو سکتا حلقہ پی پی 141 سے تحریک انصاف کے امیدوار چودری محمد نواز نے تضاب بہاتا سے دور ٹو دور انتخابی مہمتہ آغاز کر دیا انہوں نے علاقہ مکنوں سے اپیش کی کہ وہ بلے پر مہر لگا کر پی ٹی آئی کو کامیاب کریں حلقہ پی پی 156 کے علاقے اسپری نائن میں برگیٹی اور ریٹائر محمد نعیم کی رہائشگاہ پر تحریک انصاف خواتین ونگ کی کارنر میٹنگ ہوئی احسن رشید نے اپنے خطاب میں کہا کہ نئے پاکستان کی قیام کا خواب خواتین کی شمولیت کا بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ ملک و قوم کی ترقی میں ہمیشہ خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے